اس بار ہم نے بھی اور آپ نے بھی جو سچویشن تجربہ کی یعنی لاک ڈاؤن جو ہے اس کی استلاوی پہلی بار ہم میں سے کروڑوں نے سنی ہوگی اور یہ جو دو ڈھائی مہینے ہم نے گزارے یہ زندگی کا سب کا یونیک تجربہ تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹوینٹی ٹوینٹی جب تک ہم زندہ رہیں گے ہمیں تو یاد رہے گا یہ سال شاید اب دنیا کبھی نہ بھولے کہ ایسی سچویشن میں پینک کریٹ کرنی ہے یا کسی طرح راستہ بنا کر زندگی کو تھوڑا مول کر کے معامولات کو تبدیل کر کے آگے چلنا ہے تو لاک ڈاؤن کا تجربہ کیسا رہا جاری ہے بلکہ یہ دو تجربہ جاری ہے اور تقریباً جو چیرے دیکھی ہیں اور جو خود پر گزری ہیں اس کے اعتبار سے سمجھ ہی آیا کہ انسان کے مزاج میں فلیکسیبیلٹی ہونا یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ اس میں اپنے آپ کو مول کر لینے کی صلاحیت ہو حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینے کی صلاحیت ہو کوئی آدمی کسی شہر پر ڈٹ جائے گا نا اور بچوں کی طرح زد کرے گا کہ نہیں مجھے یہ ہی چاہیے مجھے چاند سے ہی گھیلنا ہے اب چاند ہی توڑ گے لاؤ تو چاند آنے سے رہا اور یہ بچہ بگڑا رہے گا اس سے بہتر ہے کہ آدمی ہر شہر کے پوزیٹیو اسپیکٹ کو دیکھ کر اس کے مطابق اپنے آپ کو چینج کر لے ایک حدیث ہمارک ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ خیر ہی خیر ہے اگر اسے نعمت پہنچے تو شکر کرتا ہے اور مصیبت پہنچے تو صبر کرتا ہے یعنی بات یہ ہوئی کہ دونوں کے اندر ہی جو پوزیٹیو پہلو تھا اس نے اسی کو اختیار کیا نعمت میں شکر کے پہلو کو ناشکری اور سرکشی کا نہیں اختیار کیا اور مصیبت کے اندر صبر کے پہلو کے اختیار کیا بے صبری شکوہ وویلہ اور چیخو پکار والے پہلو کی طرف نہیں گیا تو پوزیٹیو تھنکنگ جو ہے نا یہ آدمی کو بہت کام آتی ہے طبیعت میں فلیکسیبیلٹی ہو پوزیٹیو تھنکنگ ہو اور کریٹیو مائنڈ ہو کہ آدمی سیچویشن کے اندر کسی اور کسی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو کوئی مصیبت جو ہوتی ہے یا پریشانی ہوتی ہے اس کے بارے میں جو اس سے فائدہ اٹھانے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پرابلم کو پرابلم نہیں کہو بھر اسے چیلنج کہو نمبر ایک جب چیلنج کہتے ہیں تو انسان کی فطرت ہے مقابلہ کرنے کی انسان کہتا ہے مجھے اس سے مقابلہ کرنا ہے ایک پرابلم کا لفظ ڈپریس کرتا ہے چیلنج کا لفظ موٹیویٹ کرتا ہے صحیح فرما ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ مصیبت کا بارے میں کہا جاتا ہے کہ دی آر سٹیپنگ سٹونز کہ یہ کسی پانی میں یا کوئی جوہڑ میں یہ رکھے ہوئے وہ پتھر ہیں کہ جن پہ آدمی پاؤں رکھ رکھ کے پار گزرتا ہے یہ پتھر جو ہے یہ آپ کو اس کیچڑ میں گرانے کے لیے نہیں ہے یہ اسے گزارنے کے لیے ہے تو یہ موسیقی